حل من ناسدین سرنا حل من ناسدین سرنا حل من ناسدین سرنا یا حسین حضر داری و حضر داران دی حضر طوصلی کے سنوات پر حیآ حضر طوصلی کے سنوات پھر حضر طوصلی décنا حضر داران دی حضر داران دی حضر داران دی موٹ کر داران بانیاں نے پر خلوص احتمام دی قبولیت واسطے تربی ملکے سانے سلوات پڑو خرمان بانیاں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ علیہ العظیم علیہ توقع علیہ علیہ عمیم موہو نعم المولا ونعم النسیر وعفو عمری اللہ اللہ ان اللہ وزیر مل عباد اعوذ باللہ من سیطان ودیم بسم اللہ الرحمن ودیم صلوات اللہ 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 جعلنا من المطمس کینا بلا آیت یعیم ابن عبیتا ہوں اللہ وصلاح اللہ 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 بل قاسم محمد Lہ اللہ اللہ خیبین التاہین المعصومین الغب الميامین اعوذات المهدیین الَّذِينَ مَا أَذْهَبَ اللَّهُ وَأَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَخَرَهُمْ تَتْحِيرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ بِهِمَّ وَلِيْءٍ مَّسِيَتِهِمْ مَجْمَعِين وَلَا نَتُ لَا قِلَا عَدَائِهِمْ مَلُومِين مِنْ جُوْمِ عَدَوَتِهِمْ لَا عَبَقِ الْعَبْدِينَ اَمَّا بَعْدُوا فَقَدْتَ عَلَى الْإِمَامُ جَفَرُنِ السَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقُلِّ سِئِنْ عَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ عُقُنَامُ الْعَسَاسُ الْإِسْلَامُ وَلَا عَسَاسُ درادرہ نئی مانی دعا ہے خالقِ عز و جل جمعی مومنین اور مومنات دی تصریف آگری اپنی بارگاہ مقدس اس قبول اور منظور فرماؤے اسا حقیرہ دی مختصر جی جی تھی کریم اللہ اپنی بارگاہ اس قبول فرماؤے مانیاندہ خرچ اخرجا اعتمام انتظامات کی تے کریم اللہ اپنی بارگاہ اس نظور فرماؤے اور عبادت سماؤں فرماؤے جتنے مومنین اس طریفانی دون پر گئے کریم اللہ امہندے ترجا بلند فرماؤے بلخصوص شہدہ امہند جعفری آئے امہندین جنے دنیتوں لا وارث کردے کریم اللہ اپنی قبور دے رحمت ناظر ذلنہ دورے ضرورتہ حجتہ خدا بھی تصریف آمری دی کریم اللہ صلیاتوں مولا مل جونہ وعظرتے ولی اثر دے ضرورتہ سماؤے جیل فرماؤے دعائیں دی مقولیت واسے سارے ملکے سلوات پڑھو یہ جنہیں یہ تو سام پہ پڑھ دو ان سلوات دا حق کا دا نہیں چاہوں سلوات بھی پڑھو جنہیں شاہد محمد لائے کے سلوات اللہ اور کمال ہے ساڑی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی شیخ محمد ابن یاکوب قلینی نے حضرت امام جعفر سادق علیہ صلات و سلام حدیث نکل کیتی ہے سای فرماؤے دن میں اپنے بابی کو سنیا حضرت امام محمد باقر نے اپنے باب علیہ زین اللہ بدین علیہ سلام کو سنیا اور مولا علیہ زین اللہ برین فرمائے دن میں اپنے باب سید شہدان کو سنیا اور سید شہدان نے اپنے باب علی مرتضی کو سنیا اور علی مرتضی مولا نے باق پیغمبر کو سنیا کہ من صلی اللہ علیہ مرہ تن واحدہ جڑے دنیا تے کونے تے مئنے تے ایک دسوہ سنوات صدی اللہ ملائکہ دیا ہزار صفحہ تُوبند دیتے ہزار دفع اپنے رحم اللہ دی عمل معمولی عمل نہیں اگرچہ ٹیم تھوڑا جہا لگ دا تھوڑی توجہ لال بندہ دعا سمگ دا وقت ماسون تو سوال ہو مولا ساٹھے سلوات پڑھن دا مطلب کیا ہے اللہ سلوات بھیجن مطلب کیا ہے تو ماسون فرمی ساٹھا مطلب ہے رحمت دعا مگنا تی اونہ مطلب ہے رحمت نازل یہ اصلا دعا مگنے ہمیر اللہ محمد اور محمد اپنی رحمت نازل فرمائے اصلا دعا مگنے آئے اچھے والا الولایت فرمائے ساٹھے اللہ رحمت نازل کرنا شروع جیڑا نازل رحمت سانتا ہے مل کے سلوات سفڑے ایتا سلوات بہرے شیعہ امام نے فرمایا امام شافی اہل سنت امام انہم سلوات بھی اہمیت ایک جملہ پڑے آئے آپ کو جو سنا ہوئا تھا فرمائے یا اہلا بیت رسول اللہ حق وفرز وفر قرآن ننز لہو اے اہل بیت محمد تو ہٹی محبت واجب ہے اور اے وجوب اللہ نے قرآن جنا دن وفی عظیم القدر کفا کمو مل لسل علیکم سلا سلا بلہو فرمائے اہل بیت رسول یا تمہاری عظمت کے لیے کم ہے کہ جو نمازی نماز پڑے اور تم کے سلوات نہ پڑے اللہ اس کی نماز تو قبول ہی نہیں کرتا مطلب سلوات پڑن دی اہمیت سارے فرقیاں جو مسلم شیعہ فرقی بھی سلوات دی اہمیت ہے اور اہل سنت فرقی بھی سلوات دی اہمیت ہے اور پاک پیغمبر فرمین جیئے میں میراج دیکھے آنا میں فیشتہ دچھا جیئے مسروف امال آتے مختلف حق تھا انتی دے پورے جو کوئی حساب پہ کرے دا آپ میں کچھ سیاتو کیا کام کرے ریویت تو یاد ہونی تھوڑے جیئے تذکر دے پاک پہ نمبر فرمایا کہ میں ٹھکرے نا حضور زمین دے ذرہات حساب جاننا ریت دے ذرہات حساب جاننا انسانی افراد دی تعداد جاننا جن سواب نہ لکھ سکتو میں ملک اجدہ تیری امت لوگ کی کٹھ ہوگے تیرے اجدہ سلوات دی دن اللہ اتنی رحمت نازل کرے جو میں لکھ نہیں سکتے اتنا عظیم سواب بندہ غفلت تی نظر نہ کر چھوڑے اک ملک سارے سلوات پڑو خند پہ سانی نہ نہیں بہت دو تو اتفاق ہے اج روز روز شہادت منایا چاہ رہے جی شخصیت میں اسے شخصیت ہی حدیث جناب کے سامنے دلاوت کی تی اور یہ نظر کر چھوڑا یہ اللہ دی کہنا دو معصوم ہستیاں ایسیاں گلریاں جینی صداقہ تی گوائی صرف آپ پڑے نہیں دی مخالفہ ہیں دی تی دو معصوم ہستیاں اللہ دی کہنا تی جینی صداقہ تی گوائی صرف منہ نال نہیں دی بلکہ جینی نہیں منع محمد محمد اپنے مقام میں ایک حل پھر نہ کریں محمد اچھا لی سال گواہ ہے محمد صادق بھی ہے محمد امین بھی صداقہ تی گواہی مسرقی نے مکہ دیتی ہے اور دوسری شخصیت امام جعفر صادق صلاة و سلام دی کہ جینی صداقہ تی گواہی صرف اپنے نہیں دیتی بلکہ ان لوگاں بھی دیتی ہے کہ جی مد مقابل امام کے دعوید آرہے ہیں اور کہیں کچھ یا جو دو سال امام میں خدمت گزار ہیں کیونے امام جعفر مہتے ہیں پائے دو سال امام مالک ابن انس جمل کتاب گواہ اونا فرما اللہ مار این وما سمیت اوز وما خطر علا قلب بسر افقا وعورا وعصدق وحقا بن صادق آل محمد اب قسم ہے اس اللہ جی دے قبضہ قدرت میری جان زبان دے آیا نہیں آکھ دتا نہیں کان سنے نہیں اور کہیں بندے دے دے قدر نہیں ایسا پندہ جی رجا پر صادق تو دھیر سچ مرد مقابل امام تتا ودار لیکن پھر بھی اپنے شکردت کیا دبیٹ ہے قسم چاہ کے کردار امام بھی گوائی دے رہے کہ اللہ دی قسم ہے اکھ دٹھا نہیں اور کل سنے نہیں اور دیل تی آیا نہیں جی بندہ جی جا فر صادق کو زیادہ سچ جو وے یا جا فر صادق کو زیادہ پریز گار ہوئے یا جا فر صادق کو زیادہ خقی ہوئے آدھا جی دہ ہی میں لٹھا جی دہ ہی میں لٹھا امام کیری حالت جونے یا امام قیام جونے یا امام رہو جونے یا امام سجدے حالت جونے یا امام اپنے سجدہ کو اللہ تعدیل پڑھے دے دے ان حالات کو میں امام مخالی نہیں تھا اور امام مالک فرمائن ان کے استاد اور شاگرد ایک ربط ہوندہ ایک تعلق ہوندہ شاگرد مجبور ہوندہ کہ استاد بھی زبان سکھے تاکہ استاد کو بہ آسانی فیض حاصل کر سکے علم حاصل کر سکے مثلا استاد اگریر ہے بچہ مجبور ہے جو اگریری یاد کرے استاد اگر عرب ہے بچہ مجبور ہے استاد اگر فارس ہے بچہ مجبور ہے 윤 یاد کرے استاد اگر سرائق پستان چوا ے بچہ مجبور ہے سرائق یاد کرے امام مالک فرمی اللہ بھی سرم فرساتے کے شاگردوں وہ یہ مشکل نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ شاگرد کی جو زبان ہوتی تھی امام اسی زبان میں اسے درس پڑھا دیا تھا مثلا شاگرد انگریز امام انگریز یہ درس پڑھا دیا شاگرد عرب ہے امام عربی یہ درس پڑھا دیا شاگرد اگر سندھی اثر حدان تکیہ ہے تو امام سندھی پہ فارس یہ درس پڑھا دے بیٹھے ہاں 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 واقعہ پڑھ کے امام علی نکی علیہ صلاة و سلام دا دہو رہے ابو حاشن قابلی سرکار دا شاگرد صحابی بھی ہے آدھے میں لٹھا ہے ایک ہندی بندہ آیا ہندی وہ ساکر کفتگو اپنی ہندی زبان شروع کی تھی ہے امام ہندی ہے جو انجواب دے ملے شروع کر دیتے آدھے میں جب کر کے سندھا رہاں امام ہندی بھی کفتگو کر دے سرکار دے جدو مندہ سرال کر کے تو گیا ہے نا وقت امام تمہیں پوچھا ہے مولا اے میں ہرے لے دکھا تھا تو انوارا پیچھے جو مولا نے ہندی کی یاد کر لئی نے انتوستان کہے تو کوئی نے میری اکھے تک پاک فرمندنا کو حاشن کیا تو امامت کے میرے یار کا قائل نہیں ہے امامت میرے یار نو نہیں جاندہ حالی مولا جاندہ تھا ہاں لیکن حیرانہ میرے اکل تو بالاتا رہے میری سوچ تو بالاتا رہے کہ مولا بیٹھے ارہ بیچو والد عربی ہے ماں عربی ہے کہ مولا ایک ایمہ دوسرے یاد کر لئی ہے مولا فرمندن ابو حاسن ایک گھٹھلی اپنے مہت پاہ ادھا امام نے خجور کھا دیئے خجور تو بعد گھٹھلی امام نے میں ادا کی دیئے ادھا میں وہ گھٹھلی اپنی زبان دے رکھی ہے ادھا جیدہ میں جوسی ہے نا کہ گھٹھلی میں بیٹھ کر دیئے میں ستر زبان دا عالم بڑھا گھٹھلی بیٹھ کر دیم تا ستر زبان دا عالم بڑھا مولا فرمندن ابو حاسن بی مولا فرمندن ہون میں یار سمجھے آئی اے 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 جیڑا لوا پے دان ہوندہ نا اے انسان دے وجود دا فازل مادہ ہوندہ ہے جیڑا بیکار مادہ ہوندہ ہے جہاں جہاں کوئی فیدہ نہیں ہوندہ انسان کو لوئے زافی ہوندہ ہے جہاں انسان باہر سٹھ چڑھیں دے فرمایا ابو حاسن جس حجت خدا کے فازل مادہ کی اہمیت سے ہے کہ اگر کوئی شاگرد چوستا ہے تو وہ ستر زبان کا عالم بن جاتا ہے اس امام کا کتنا مقام ہوگا جو زبان رسول چوست چوست کے پلے جیڑا ایک گھٹھ لی چو سیند ہے وہ ستر زبان نا عالم بن جاتا ہے جیڑا زبان رسول چوست چوست کے پلے جیڑا امامت اور غجت اللہ دی طرف اوہ دیچ پائے فرمایا یا ابو حاسن اے ابو حاسن قابلی خبردار ہمیں کسی کی مانند نہ کہو خبردار ہمیں اس امت کے کسی فرد کے پرابر مت کہنا ہم ان جیسے نہیں ہیں عام دنیا دی کی ساتھ ساتھے نال نہ دینا اگر حق نہ چاہیں تو اتنی اجازت ہے آگ سکتے ہیں جو علی نقی محمد تکی جیسا محمد تکی علی رضا جیسا علی رضا موسیٰ قادم جیسا موسیٰ قادم جا فر صادق جیسا ہم ایک دوسرے کی طرح ہو سکتے ہیں تم ہماری طرح نہیں ہو سکتے ہم تمہاری طرح نہیں لا یقاسو بنا اہ دم من حاضح الامہ اس امت کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہمارا قیاس نہ کرنا فرمایا کیفہ یسوی منجرت علیہ نعمتہم علیہ ابدا فرمایا ابو حاسم آپ انصاف کر وہ انسان کیسے پرابر ہو سکتا ہے ان حجتوں کا کہ جون انسان ہمیشہ حجت خدا کا محتاج رہا ہو کیا موسن ممنون احسان کے برابر ہے موسن موسن انہیں آل محمد تو ہمیشہ امت کی موسن رہی ہے موسن اور ممنون احسان برابر نہیں ہو سکتے تو امام مالکہ دیں کہ میں ہنانا صرف امام جعفر صادق ایسی شخصیت کہ جنہا شاگرد مجبور نہ ہوندہ امام دی زبان سکھن دے کیونکہ شاگرد دی جنہی زبان ہوئے ہیں امام اسے زبان سبق پڑھا چھڑھے ہیں بڑی زنبی عمر دیں مالک کے نظرت امام آزم امام ابو حنیفہ دو سال گزارے میں میرے اچھے میں مولادی خدمت اسی سال عمر ہو گئی ہے کہیں جو کچھ ہے تیری عمر کتنی ہے فرمیں دے ہیں دو سال ہا جب نہیں دو سال کہ شاگردہ کیا جی تسی اسی سال دے گھڑے لگ دے ہو جب آتی فرمیں دے ہو میری عمر دو سال ہے ہاں دا دوسری عمر سوڑوں میں جی عمر ہوا ہے جہاں جاں فنسان دیکھتے حدمت گزرے والخضلو ما شاہدت بہل آداؤ فضیلہ تو ہندی ہے جہاں دی گوائی دشمن دی زبان پہی دینی ہے اور میں نے میں آپ کے یہاں مسجد نبوی ہے ناؤ سو ہلکہ درس لگا ہویا چار ہزار شاگرد پڑھانا لہا ناؤ سو استاد پڑھانا لہا مختلف ٹولے بڑھے ہویا ہیں استاد مسجد پڑھا رہے ہیں شاگرد پڑھ رہے ہیں مرکز علم و حدارت ناؤ سو ہلکہ درس لگوائی اگر میرے دل آکھے ہیں بہنہ شاگردان درس سنا اگر جڑے شاگرد پڑھ گیا آنا میرے تاج جب دی ہاتھ نہیں رہی ہر شاگرد پڑھ 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 کے کہہ رہا تھا کوئی کہتا تھا کالا جا فرم بن محمد کوئی کہتا تھا کالا محمد بن علی نے لباکر کوئی حدیث بابا کی ویان کرتا تھا کوئی حدیث بیتے کی ویان کرتا تھا امام بیٹے فرمائنے ہیں لوگو حدیثی حدیث و ابھی و حدیث و ابھی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و رسول اللہ و حسی حدیث و رسول اللہ ہے قول اللہ تعالیٰ لوگو میری بات میری نہیں ہے میرے بابا کی حدیث ہے میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے میرے دادا کی حدیث میرے پردادا کا فرمان ہے میرے پردادا کا فرمان پیغمبر حقرن کا فرمان ہے اور پہنمان جب بھی بول دیتے وہی اللہ بھی ہوتی تھی زبان محمد بھی ہوتی تھی اللہ بھی کہنا آتے کوئی مذہب ایسا نہیں جائنہ سلسلہ سند خدا تک پہنچے ایزاز حاصل قوم شیعہ نو جائنہ مذہب دا سلسلہ امام جعفر صادق تو شروع ہوندے اور ڈرنٹ سلسلے نام خدا تک پہنچے کوئی امام ایسا نہیں یہ جڑا اپنی طرفوں کچھ بیان کرے امام جو بیان کرتا ہے سابقہ امام کا فرمان ہوتا ہے اور اسی طرح سلسلہ پاک پیغمبر تک وین ہے سارے شاگرد بیٹھے ہیں امام نے جملہ فرمایا یا ابا حنیفہ اے ابو حنیفہ سن لے کل سین اصا سن و اصا سل اسلام حق و نا فرمایا ہر شایدی بنیاد ہوندی ہے بنیاداں دے دیواراں پڑھن دیا دیواراں دے چھتاں پڑھن دیا چھتاں دے محل پڑھن دے فرمایا محل محل نہیں ہوندہ جنہی بنیاد نہ ہوئے فرمایا اسلام دے بنیاد اثر چوتھاں دے بھلایا تھی ہر شایدی بنیاد ہوندی ہے بنیاداں دے محل پڑھنے فرمایا اسلام دے بنیاد اثر چوتھاں دے بھلا ہے جیسے کول ولا نہیں ہے اسلام دا کوئی عمل قابل قبول ہر عمل بھی قبولیتی شرط ہے ولا رہتے اور جیسے ہوں ہاں کیتی رکھی کرو یہ شرم آدھی نہیں ہے ایک سلوات کا ہوکیوں سے ہوکیوں پڑ ہوچا پاشا اللہ ساتھ مطمئن ہوکے پڑھتے ہیں جو باشعور مجموعہ گال سمجھ کے وینے پہ خفان نہیں ہوندی لیکن نڑا نوہ بند آوے وہ دہتہان لائے ویسی شاگرد کو بیٹھو ویتی ہوں آئی نہ کرے بھلا استاد نوچنگا لگتا ہے ایک سلوات پڑھو جو محمد والے ہر عمل بھی قبولیتی شرط ہے ولایتِ اہلِ بہت یہ نہیں کہا لے اللہ دا خطاب کہتوں ہے اللہ جو قرآنِ بارحاں فرمائے آئیوہ اللہزین آمنو اے ایمان علی روزہ رکھو اے ایمان علی نماز پڑھو اے ایمان علی سچ بولو اے ایمان علی زکاة واجب ہے تدیو یہ خطاب کہکو کیا انہوں ہیں جنجے دیلج ولایت نہیں کیا اللہ ہی وجہ کام کرنے ہیں جنہوں قبول نہ کرے تے حکم دے دے مثلا اللہ دے بھا میری قبولیتی شرط ہے ولایتِ اہلِ بہت یعنی جنہوں عمل ولایتِ اہلِ بہت بغیر اسی میں اللہ قبول نہ کرے ساں تے والا اللہ فرماوے او جنجے دیلج ملایا کہ اہلِ بہت نہیں نماز پڑھو کیا ہے ممکن ہے کیا ہے ممکن ہے پہلے آکے میں قبول نہیں کریں دا تے واتا آکے پڑھو آکے رولہ رکھو تے میں قبول نہیں کریں دا حاج واجے پہ کرو تے میں قبول نہیں کریں دا زکاة ادا کرو تے میں قبول علیہ واجہ اکام خدا کرے سی سلوات سے پڑھو محمد آمان 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 پھر ایک سلوات پڑھو تو ظاہر ہے اللہ خطاب مخلوق جوں اس بندے کو کرے سی جیدہ آمال اللہ قبول کرے سی چونکہ محمد کہا تو خدا کریں دا نہیں دیڑی گال ماقول نہ ہو خدا کرے سی بھائی اللہ کے نماز پڑھ لیکن تیری نماز میں قبول نہیں کریں دا روزہ رکھ سہی تے قبول میں نہیں کریں دا یہ بے تکی جی کہا لے ہے جی یہ بے تکی جی کہا لہا اللہ تا کرے نا نہیں لہذا نتیجہ کے نکلیا بھائی قرآن دا خطاب کہکویں اس بندے نویں جہیں دے دلے جہلید علید یاد ہم مقرآن بھی کھلایا تھے قرآن دا خطاب کہکویں محبین اہل بیت کویں قرآن دا خطاب محبین اہل بیت کویں کہ اہل بیت کے ماننے والوں تم نماز پڑھو اللہ تمہاری نماز کو محبت اہل بیت کی وجہ سے قبول کر دے گا اور آپ سوچ بجہ دی قبول نہ ہو سی تیری نظر مطابق حقیقی نظر مطابق صحیح نظریہ جو مطابق جہیں دی قبول نہیں وہ چھڑے نہ نہیں کہ میں نیڑے نہیں ویندہ جہو وہ بھی قبول نہ ہوئے کہ میں نماز جہے نیڑے نہ منجا تے قرآن کہیں دے واسطے اترے ہیں کہ دین کہیں دے واسطے آیا ہے کہ نماز کہیں دے واسطے آئیے کہ روضہ کہیں دے واسطے آیا ہے ہاں جی اچھا ایک نکی جی جال اور ہی جناب نکرا چاہا تب ہی تک ناگوار نہ گزریتا بندہ تو میں اپنی سین فیج کوئی نہ چنگا نہیں جو میں اپنی مجل سن کٹیندہ بدا لوگ کھڑے ہی ہو ویندے انتے واق اوٹ کار ویندے انتے لڑ دین ویندے میرے نال گیتاں تاہی کہ کتنے میں شہدہ محرمہ دے جواب لئی کھلا اپنی تقریرات دے لیکن میں کریندہ ضرور ہے سلوات پڑھو جو محمد والے بھائی عمل عمل کرنا ہے جیڑا قرآن آکھے جی چودہ آکھیں انہیں گا لینا بھائی کوئی عمل اپنی مردی نالی بندہ کار سکتا ہے اوہ عمل قبول ہے جیڑا اللہ آکھیں اوہ عمل قبول ہے جیڑا چودہ آکھیں عمل چودہ دے مردی دا قبول ہے عمل اللہ دے مردی دا قبول ہے تے عقیدہ عقیدہ کہنے دی مردی دا ہے میری مردی میرا عقیدہ ہوئے تے فلانا آدھا سے میرا عقیدہ ہوئے ہر کوئی آدھا سے میرا اپنا عقیدہ اوہ آدھا سے میرا اپنا عقیدہ بندے دا بچہ بان عقیدے دی فیکٹری گھانے جنالا عقیدہ ہو راک جڑا قرآن آکھے یا چودہ بھائی عقیدہ عقیدہ دا تعلق کیا عقل نالے میانا بے تکی ہیں گل گلہ مندے کریں میان سوچو نہیں منو یہ گل محبول ہے سوچو نہیں منو جائے سوچنا نہیں اور مننا ساکھے بھائی منین دا تا ہوں وہ جنو مندہ سوچے کتنیاں تکواس ہیں بھائی ہونی 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 ہیں میان جائے سوچیاں وہ سیطان بنیا ہے میادرانا جاہل وہ سوچیاں تو سیطان نہ بنیا جائے سوچیاں ہور بن گیا ہے جائے سوچیاں ہور بن گیا ہے وہ سوچیاں نہیں تو جہنم دے درمیان کھڑائی جو محسوس کی تص جو ہکپا سے جنت ہے ہکپا سے جہنم ہے درمیان جبیت ہے حسین ہلکی اس دل پوتر دا ہتھ جانا پیس بھرا دا ہتھ نا پیس دھال اُلٹی چکی تیس اُدائیں تو رہائی تھی دے کریم ابن کریم مٹی تے بیٹھا حسین آئے کریمی زہرات چند تھی قبلہ اُٹھے آئے ہور دی پیسانی تے حق رکھی ہے حسین فرمائنے یا شیخ عرفہ رہ ساکا آگ کبیلے دا سردار سج اُچھا کر تنبتہ نہیں جے دروازے تے آیا کھلائے حسین عرفہ رہ ساکا یا شیخ سر اُچھا کر ادا ہلی من توبہ ہے مولا کہ میں جے گناہگار دی توبی ہوئے سی جے تیرے گھوڑے دی لغام نہ دیئے تیرے یہ دیاں رو دیئے ہے مولا کہ میری معافی بھی ہو سکتی ہے جے رہا دیئے 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 دیل دکھائے فرمیدن انتا ہور رون کما سمت کا امک فرمیدن اللہ تین ہور بنات سڑے تم ازا دے میرے دروازے کھائے وان میں تین ماف کیتا سر ایسا میں نے اس جملے حلا دیتا دے کہنا کریم گارے رہ رہا دا جہاں پتہ لگائے نا علی دی دی نو جو ساڑے دروازے دیتے ہو مجرم آیا کھلایا جائے میری میں اکھی دے ویدیاں میرے براد گوڑے دی لگا دائی نو بیجیس فرمیدن یہ لگی بانتے ہو رنوان کے آکھ علی دی دی پہیا دیئے میری اپنی قسمت جہاں ساڑا دس من من کے آنا میں میرے کل اٹھانائیاں میرے کل پانییاں ہوڑ میں مجرم آیاں جہاں میرے براد سجن بڑھ کے آئے نا میں کھوڑا دیں سوچے ہیں اور بنے ہیں اتنا میار پلند کر گیا ہیں میں نہیں پڑھے آئے کبلہ جواز سے موجود ہیں میں نہیں پڑھے آئے جو کہے سہید تھی پیسامی تھی مادے رمال نال پٹی بدھی ہوئے حسین اللہ میں نہیں پڑھے آئے جوانت سونے سونے لکھے سنا ہی جوانت ہو لکھے سا جیڑے لاندے روڈی ہوندے آئے انتے کہیں لکھا مارتے ہاتھ تھاوے ناس یہی لاندے روڈی ہوندے آئے انتے وطرکان دے بھارتے ٹوروے نا جوانت سونے لکھے سا لیکن میں نہیں پڑھے آئے جو اکبر دے سرت پٹی ماں دے رمال نال پٹی ہوئے میں نہیں پڑھے آئے جو ہے اہل غازی عباس دے سرت پٹی ماں دے رمال نال پٹی ہوئے اور دی توبہ کو یہ دی پسند آئے جیدہ لتھائے نا آتا ہے زینہ کوئی ومہ دے رمال دے اللہ تیرین دھیان پر دے رکھے شاءاللہ کوئی ڈکھ نہ بیکھو ہٹھ ہٹھ کے سیاہ مومن ساڑھے بچے ہی رومن سیکھنا دے مسائے بچ ماں دا رمال منگیس بہین دوں دے وقت لیا ہے اور دی پیسانی دے بس ملا کر کے اکبر دے باپ پٹی بٹھیے پٹی دا بجنا جو اور دا خون رک گیا ہے متبرک رمالہ شاہ اسماعیل صفی جو آکے آپ سے کبر کیتا ہے روزہ بڑاوان واسطے تے حضرت اور دی پیسانی تے رمال دی تھس تے پڑی ودا جو زہرات ہتھاں تا کنے ہوئے وقت شاہ اسماعیل آکے رمال کھولے ہیں یادہ بے رمال کھولے ہیں تے سہید کربلا تا تازہ خون جاری ہوئے جتنے تائمہ جناب بطول دا رمال نہیں بتا اور دا خون ہوئے جزا کو مولا جہاں سوچے ہیں ہور پڑے ہیں لوگوں نے سوچاں تے پابندی نہ لیا لوگوں نے ذہنہ نو کھولا چھوڑ بر ملاک لوگو سوچو علی دے خاندان دے بارے بھی سوچو علی دے مخالفہ دے بارے بھی سوچو یہ تو ان کوئی علی دے خاندان دیاں ملے پیشک دروازے دے جھوک جاؤ یہ علی دے علی دے پودران دیاں کوئی نہ ملے وچہ کل دے نہ کھل لو یہ دنیا دی سبزی منڈی تو بنے سبزی چنگی بھولے نہ تے امامات دی منڈی یہ چاہنے تے امام چنگا کیوں نے بھولے تھا لوگوں نے فیکر تے پابندی نہ لیا فیکر آزاد کر لوگوں نے کھلا چھوڑ انہاں آگ میں نے امام جعفر صادق زیزد کی کوئی ہو جہاں دستو جڑا جعفر صادق دے برابر دہ عالم ہوئے جعفر صادق دیا فقی ہوئے جعفر صادق دیا کوئی پریزگار ہوئے جعفر صادق دیا جتی ہیں چاہیے انہاں امام منی کھلا ہے جعفر صادق دیل میں رسالت تو لے آئے انہاں منہ نے تو انکار کی تھی کھلا سوچتے صحیح میں احران ہونا کہیں لے بھائی اقتدار بنوں ویہ کے بنوں عباس کو لوں دا حکومت وقت اللہ جانے مسلح تے پانا لے امام تو خبراندی کیوں آئی جاناں بیٹھے مسلح تے تھوڑیا ہو رہا کا ذہن لائے آو بھائی قید اچھ امام ہیں قیدی تو حکومت اتنی پھائی خبراندی ہے جو قید خانے بدل دی پھئی ہے یا امام لہر دین دی پھئی ہے یا زجیرہ نال جکڑے دی پھئی ہے قیل سوچی آئی جیڑا جور میں دا آل محمد دا میں جیڑا دینے نہ کس نال سوچی آئے اقتدار دیا بھوکیاں شاہیاں دے لوگ سمجھنے آئیں ساڑا اقتدار ہے لوگان دے قسمان دے مسلح تے نمازیان دا اقتدار ہے لوگان دے روحان دے روح تے اقتدار کردار دے ذریعہ ہوندہ وجود تے اقتدار تلوار دے ذریعہ ہوندہ تلواران دے کوئی سنال لوگان دے وجود تے حکومت کر سکنے آئے لوگان دے دلہ دے حکومت کرے سی او جیڑا پاکرداروں سی تے آل محمد دے برابر دا پاکردار ہاں کوئی نہ تے واسے لوگ آل محمد نو اپنے راہ بھی رکاوٹ سمجھ دے آئے اور یادار دے چھوڑنا اور یادنان سٹھ چھوڑنا ایمان نال یہ اتنا ظلم ہویا ہے اگر آپ سوچ کربلا پڑ کربلا تو بات دے واقعات پڑے تھوڑے ویندین ورنہ تاریخ بھری پئی ہے آل محمد ملال منال بھائی یہ تھوڑا ظلم ہے جو مربلا اپنے بیو دے قاتل دے لانا دی کوئی نہ کر سکے ایتھو مگر ظلم ہے تھوڑا ہے جیڑا پیو نو رو ہی نہ سکے یہ پابانیان ساری اور کائی کائی میری آل محمد دے گھر لٹے گئے اور بھالا دیتی بنییا آئیمان دے گھرانو ترائے دفعہ کم آئے ہیں میرے مطالعے جو گزرے ہیں ترائے میری بھال آئی نے ہے تیرے جا فرساد اک امام دے گھر کو نکے نکے پتر نکیں نکیں دیا اللہ راوی آدھا جیڑا بھال کی سوگنا میں علی روایت لکھی نے جیڑا بھال کیے کہ گھر جلن لگ گئے نا پینس سٹھ سال دا ضعیف امام آب اٹھا ہے راوی آدھا امام اگ پہ پانی پائے جیڑا اگ بوجھ گئی ہے نوات امام دیوار دی تیک لاکھ اتنا ہنا ہے جلداری پستی راوی آدھا میں قریب ہو کیا کیا مولا بھال تبوجھ گئی ہے مولا رونے کیوں ہو اچھا رو کے فرمینے نروہ جیڑا بھال لگی ہے میری یہ دھیان ڈک دی ہیں کہی اسی بات ہی دیکھ لی دی آئی کہی اسی بات ہی دیکھ لی دی میں بھائی بجھ آئی ہے میں دھیانوں چپی کر آئی ہے راوی آدھا مولا بھائی بجھ گئی تے تیری یہ دھیان چپ کر گئیا مولا ہڑ کیوں رونا ہے پر میں نے نروہ میں اس بھالو نہ رونا میں رونا شام غریبا جتے بھالا مانا لفہ ہو جائی گوجہ مانا نہ کوئی نہ میرے جملے نہیں مولانا سیل محمد صاحب ناصر سربوتی علی جملہ پڑے آشیہ مینجل سے تے انہا فرمالا ہی تھا امام جو رنے نا تے راوی قریبوں کے آدھا مولا بڑی مدت ہو گئی ہے میں سنے آئے جو لوگ آدھیں جو عورت کملور ہوں دیئے مولا میں نوہ اچھتا ہی کوئی جواب نہیں ملیا کوئی دلیل نہیں ملی مولا دسو عورت کملور کیوں ہوں دیئے راوی ادھا امام دیئے اکھا واسپیال فرمالا ہوراتی زدگی دے ترائم موقعی ہو جائے ہوں دے جسے عورت در کے مر ونن دا خطر ہوں دے عورت تاں کملور ہوں دیئے راوی ادھا مولا دسو کیڑے موقع فرمالا پہلا موقع گھر نوہ گلا گو جائے جو جہاں مانا نہ مرد نہ ہو عورت در کے مر ونن دا خطر ہوں دے راوی ادھا امام دیئے میں قریب ہو کیا کیا مولا میں دھوڑا دل دکھا ہے فرمالا دوسرا موقع دسو فرمالا نروہ گھارت ڈاکو پائے ونن دیئے عورت کلی ہو راوی ادھا امام دیئے میں قریب ہو کیا کیا مولا تیسرا موقع فرمالا دل دکھا رہی سوڑکتے سیاہ میری چلی ہوئی ہوئے جنگل بھئی آبال ہوئے نکل کے بالا زبور ہوئے جنگل جاورت کلی ہوئے راوی ادھا 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 امام دو جباتم جروہ کرتے میں ادھا لگیا کیا مولا لوگ دے کیوں ہو فرمالا دل کی میں لروہ سامن غریب ہو نانڈ زیلم جترے ہمو سبتہ کٹھی آئی فرمالا دل بھائی لگی ہوئی آئی اپاس ہی کوئی نہیں اراب دے بھتو ودے لٹے دے آئی لی اکبر ہی کوئی نہیں سور کا نیری چلی ہوئی آئی دکے لکے بالا دھا پورا آئی علید دھی کئے ویلے سکینا نجد جی جی آج روکو ملالا سرم لگر علا دھیا دے پردے رکھی میں پڑ چھوڑے آئے تے تے سن چھوڑے آئے مکتہ لے ابھی مکنا پھالا لکھ دا ہے اڑھوے لے کولی گرد تارو ہے تے مکتہ آر دے دربار چاہے مکتہ آر دے گمینہ علید دھی کلی جو آئی دس آشا میں غریب آلو گیڑھا جولو گی گئی آرامی آدھے جد میں گیا چا پیرو بھال گی آئی علید دھی مٹی جو بیٹھی آئی بیمار بھتی جو چائی بیٹھی آئی آرامی آدھے میں بیمار دا بستر چھکیا سجاد موند بھار جھنب آدھے کو یڈی کریم دیدھی آئی آدھی آئی منگیا میں بستر دیوا اوہ میں دلال بیمارے بیمارے لنہیں مریدہ آجروں کو ملالہ مختار ممبر چھوڑا ہے موہ تے چاٹ مار گیا دھے دس آبیا ظلم گیڑھا کی تئی سیدہ آؤ منو حفید گیا ہے آرامی آدھے مختار پتہ لائی زمین پھٹی کیوں نہیں پتہ لائی آسمان دھکتہ کیوں نہیں مختارہ دیدہ ساکی تاکے آرامی آدھے ملین دھیجی چادر جہاد کوئے بی بی آدھی آئی منی چادر چھوڑ میرا لالہ محمد میرا بابا لی ہے میری ماد جلادہ راجی آجروں کو ملالہ آجروں کو ملالہ مختار ممبر چھوڑا ہے آدھے دس آبیا ظلم گیڑھا کی تئی آدھا پتہ لائی میں زندگ کی میرے ہو میں جتا ایک چو سال میں بچی آئی جیدہ بوجود کھڑا کم دہا آرامی آدھے میں بچی دے درہ جہاد پائے انسان دن ہی جھڑ پائے آدھی آئی چاچا جل دیا آہ میں دے دور لاہ گیل چاچا میں تنال سے مدی جھلے لیا